جو دو باسکٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آزربائی جان سے یہ جو رات کو کائنات میں پیک کی ہیں ایک نصر جعوید کو بھیجنی ایک رانہ جواد کو بھیجنی السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج چار جنوری دو ہزار بائیس ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو کے اندر ہم نے مریم نواز صاحبہ اور پرویز رشید صاحب کی آڈیو جو لیک ہوئی ہے اس حوالے سے بات کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ آڈیو رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ پہلے اس آڈیو کو سنیں اور اس کے بعد ہم اس پر بات کرتی ہیں ایک بات آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے جی انکل ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے سکور کارڈ جی انکل اس سکور کارڈ میں حسن مسار شاہ میں آپ کو پتہ ہے وہ میں بہت گالیاں دیتے ہیں اور اب ایک ارشاد بٹی بھی آگیا ایک ارشاد بٹی نے انہیں ایڈ کر لیا وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو ہاں جی ہاں جی مظہر آباد صاحب کہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے جی تانس بھی ہوتا ہے مزاق بھی ہوتا ہے بعض دفعہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مزاق بھی ہوتا ہے بلکل بلکل اچھا باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا سپوکس پرسن ہے ستار پابر ہے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے وہ بھی جنرلی وہ ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں انکر اس لئے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے اس طرح نہیں ہے لیکن چلے گالم گلوچ نہیں کرتا ہے جنمن سی وہ گفتگو ٹھیک کرتا ہے گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نکتہ نظر کو وہ لیتا ہوتا تاکی ہوتے ایسا تھا جو ہمارا نکتہ نظر نہیں لیتا تھا لیکن جس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اس طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے نیازی دیکھیں نیازی انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہوئے اور اس کا کالم بھی بند کر دیا ہے اور اس کو ہٹا بھی دیا یہ بڑی جاتی اور ہمارے انصافی کی اور انکر میں پوچھوں مینا کے پہلے یہ بتا ہٹایا کیوں میں اس کو جی تو میں بلکہ آپ سے میری درخواست ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں گے پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں نا اس میں اگر اتنا ان بیلس پروگرام ہو جائے گا اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ اپنے ختم کر دیا اور ہمارے اوپر آپ نے بھونکنے والے کتے بچھاتی ہیں بالکل اور انکر یہ تو بالکل ہی یہ ایک بائس نہیں ہے نا جی تو یہ ضرور ان سے بات جو دو باسکیٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آزربائی جان سے یہ جو رات کو کائنات میں پیک کی ہیں ایک نصر جعوید کو بیجنی ایک رانہ جواد کو بیجنی تو جناب آپ نے آڈیو سن لی مریم نواز صاحبہ پرویز رشید صاحب ایک سینیہ سیاست دان آپ اس میں کیا کنورزیشن کر رہے ہیں کنورزیشن یہ ہو رہی ہے کہ جیو نیوز پر جو سکور کارٹ پروگرام چلتا ہے اس کے اندر حسن نصار صاحب تو ہمارے خلاف بولتے ہی بولتے ہیں اب ارشاد بھٹھی کو بھی لایا گیا ہے یعنی کتے ہم پر چھوڑ دیا گئے ہیں بھونکنے کے لیے کتے چھوڑ دیا گئے ہیں ہم پر بھونکنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیا گئے ہیں کہ یعنی جیو نیوز کے اندر جو نئے تجزیہ کار آئے ہیں خاص طور پر حسن نصار تو پہلے سے ہی تھے ارشاد بھٹھی صاحب کو لایا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ بابر ستار صاحب تو نیوٹرل ہیں وہ نیوٹرل بات کرتے ہیں مظر عباس صاحب جو ہے وہ بھی سام ٹائم ہمارے خلاف ہی بات کرتے ہیں تو یعنی اس پروگرام کے اندر حفیظ اللہ نیازی صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے جو اکثر ہمارے خلاف بات کرتے تھے لیکن اکثر وہ عمران خان کے خلاف بھی بات کر لیا کرتے تھے آپ ذرا سنیں گے ووٹ کو عزت دو یعنی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تو لگایا جاتا ہے عوام کی حکومت لوگوں کی حکومت سویلین سپر میسی عام لوگوں کی حکومت لیکن ایک 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 وزیراعظم کی بیٹی جو نہ ایم اینی ہے نہ ایم پی ہے جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں وہ پورے وزیراعظم ہاؤس کو کنٹرول کر رہی ہے وہ پورے میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے اوپر سے کہ فلاں کی جررت کیسے ہوئی اس نے ارشاد بھٹھی کو لگایا جررت کیسے ہوئی حسن نصار کو لگانے کی جررت کیسے ہوئی حفیظ اللہ نیازی کو لگانے کی نکالنے کی حفیظ اللہ نیازی صاحب کو نکالنے کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو پورے پاکستان کے اندر نعرے لگتے ہیں جی ہمارا بیانیاں ہے ووٹ کو عزت دو یعنی آپ تو خود ڈکٹیٹر ہیں ہیں آپ تو خود ڈکٹیٹر ہیں آپ تو خود ظالم ہیں آپ تو خود جہموری نہیں ہے آپ کا اپنا رویہ جہموری نہیں ہے آپ تو خود ڈان ہیں آپ تو خود انڈر وائٹ کے ڈان ہیں آپ کہتے ہیں کہ ابا جی آزربائی جان سے دو ٹوکریاں لے کر آئے ہیں دو ٹوکرے لے کر آئے ہیں ایک نسرت جاوید صاحب کو دے دی جائے ایک جو ڈائیریکٹر نیوز ہیں جیو نیوز کے رانا جواد صاحب ان کو دے دی جائے اب قوم کنفیوز ہے قوم کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ ووٹ کو عزت دیں یا ٹوکریوں کو عزت دیں ان ٹوکروں کو عزت دی جائے یا ووٹ کو عزت دی جائے یہ قوم کو پتا چلنا چاہیے قوم کو کم اپنی آنکھیں اتنی تو کھول لینی چاہیے کہ ایسے لوگ ایسے لوگ اتنی گھٹیا زبان استعمال کرتی ہیں کہ پہلو تو کنٹرول کرو مینج کرو مینج کرو کہ آپ کی حق میں بولی آپ کے خلاف کسی کی جرت نہ بولنے کی پورے پورے میڈیا ہوسٹ کو کنٹرول کرو جیو نیوز کو کنٹرول کرو ایکسپریس کو کنٹرول کرو یعنی جو بھی آپ کو جو بھی آپ کو لگتا ہے چینل آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول کرو اگر آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے تو اس کے اشتیار بند کر دو اس کے گرد گھیرہ تنگ کر دو اس کو بند کروا دو اور اسی طرح جو لوگ آپ کی حق میں بولتی ہیں وہ تو بولتی ہیں جو آپ کے حق میں نہیں بولتے ان کو کہو کہ کتے ہم پہ چھوڑ دی ہیں یہ کتنے گلیز الفاظ ہیں یہ کس طرح کا گلیز کلچر ہے یہ وہی جالی کلچر ہے جس طرح کتری خط جس طرح سے کیلیبری فانٹ یعنی جال سازی جال سازی کے اندر یہ ایکسپرٹ لوگ ہیں یعنی یہ لوگ ہیں جو انقلاب لے کر آئیں گے یہ لوگ ہیں جو انقلاب لے کر آئیں گے یہ لوگ ہیں جو ملک پر دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایک بڑی خبر آپ کے سامنے رکھ دکیہ یاد کریں گے اس وقت سعودی عرب کے مختلف لوگ لنڈن کے اندر برطانیہ کے اندر نواز شریف صاحب سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے بھی چکر لگائے جا رہے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے پاکستان کے بھی چکر لگائے جا رہے ہیں سعودی عرب کی جانب سے کوشدیگر ممالک کی جانب سے اور خفیہ ملاقاتیں لنڈن کے اندر ہو رہی ہیں نواز شریف سے یعنی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے پہلے بھی ایک بیانیاں چلا کہ نواز واپس آ رہا ہے تو جب معاملات بنتے ہوئے اس وقت دکھائی نہیں دیئے تو اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا نواز شریف نہیں واپس آ رہے لیکن اب پھر سے کوششیں شروع ہیں کوششیں پہلے سے شروع ہیں کہ ہم نے بوٹ چاٹنے ہیں ہم نے بوٹ چاٹنے ہیں ہم نے بوٹ پالش کرنے ہیں یہ جو ایک بیانیاں ہے نا سویلین سوپرمیسی یہ جو ایک بیانیاں ہے نا ووٹ کو عزت دو یہ سب جھوٹ ہے یہ سب جھوٹا بیانیاں ہیں سب سے بڑے ڈکٹیٹر تو یہ ہے یہ تو کسی ایم این اے کسی ایم پی اے کو مو نہیں لگاتے اور میڈیا کو دیکھ لیں کہ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں کہ یہ کتے ہم پہ چھوڑ دی ہیں اور جس طرح سے میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں یعنی یہ کنٹرول ڈرائے لوگوں تک وہی پنچایا جائے جو مریم صاحبہ چاہتی ہیں وہ پہنچے جن کو خرید سکتے ہیں آزربائی جان سے آئے وے ٹوکروں سے ان کو خرید لیں اور وہ ٹوکروں کو اچھی طرح سے عزت دیں گے جن کو نہیں خرید سکتے ان کو پھر تھریٹ کیا جائے ان کو نوکریوں سے نکلوایا جائے ان کے اداروں کے جو مالکان ہیں ان کو ڈائریکٹ فون کیا جائے تو یہ ہے میڈیا یہ ہے جمہوریت اس ملک میں یعنی آپ مخالفت کرتے ہیں اور ہر کسی کو کرنی چاہیے ڈکٹیٹر شیپ کی لیکن یہاں تو ہر بندہ ڈکٹیٹر ہے یعنی آپ ان لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں عمران خان پر ایک صاف اور شفاف بندے پر ایک لیڈر پر جس نے اتنا ٹیکس دیا ہے جس نے عمران خان صاحب نے اتنا ٹیکس دیا ہے یہ میرے سامنے اس کا کچھ ریکارڈ بھی موجود ہے دو ہزار انجس کندر اٹھانوے لاکھ چوون ہزار نو سو روپیا ساڑھے نو سو روپیا اتنا بلاول بھٹو نے نہیں دیا اتنا شہباز شریف نے نہیں دیا بلاول بھٹو جس کی اتنی زمینی ہے اتنے منشنز ہیں اتنی گاڑیاں اتنے بڑے بڑے گھر اتنا زرداری نے نہیں دیا یعنی ٹیکس چور یہ ہیں ملک چور یہ ہیں ملکی محشت کا بھٹائنہ نے بٹھا دیا ہے پورے ملک کے میڈیا کو یہ کنٹرول کرتی ہیں پورے لوگوں کی مطلب پورے ملک کو لوٹ کر یہ کھا گئے ہیں اور گالیاں بھی یہ دیتے ہیں یہ یہ ہے جو ایک صحافی کو یہ کہہ سکتے کہ بھونکتی ہیں عام لوگوں کو وہ کیا سمجھتے ہوں گے مجھے ذرا یہ بتائیے کچھ نہیں سمجھتے کچھ نہیں سمجھتے پاکستان زندہ بھات